مگر یہ ہے کہ ہم ریس ہمیں ریسٹ اس لیے چاہیے تھے کہ سوال بھی آپ لاسٹ آہ تقریباً دیکھ لیں کہ تقریباً کوئی آٹھ نو دس سال آٹھ نو دس مہین یا ایک سال سے ہم کیلتے ہیں رہے رہے گودھرے آلنے کی آنفانشلی لیکی لیے ہمارے الحمدلہ کے گرد بہت زیادہ ہو گئی ہے اور ہم لیکلتے ہیں آ رہے اوپر سب سے بڑا عشو ہے کہ ببل میں کیلتے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو مین پوائنٹ یہ ہے کہ جو ہمارا نیکس جو ایوینٹ جس ایوینٹ کے ہماری سب کی نظر ہے اس ٹائم میں وہ ورڈ کپ ہے تو ہم سارے ملکے جو جو مین پلیئر ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اگر ایوینٹ کے لیے اپنے آپ کو توڑا سے مینٹلی ریس دے دیں تو اس سے ہمیں یہ ہوگا کہ یہ تو اوڈی آئیز ہے مطلب یہ ہے کہ جو اس کے بعد جو مین سیریز ہے اس کے لیے بھی ہمیں توڑا ریس مل جائے گا جو ہماری یہاں بکلکی سے بات ہوتی رہتی ہے تو وہ بھی کہہ رہے کہ اس ٹائم آپ لوگ کو بڑی کیسٹرکٹر کیلئے اس ساب سے بھی آپ کو ریس چاہیے ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہمارا یہ ہے کہ جو ہماری ساتھ بینچ پہ جو ہماری سریندھ وغیرہ الحمدلہ جو ہماری ساتھ ہوت پلیئر ہیں تو ان کے لیے بھی ایک اپیچنیٹی ہے انشاءاللہ کہ ان کو بھی ملے گی مرآلہ اور اجاز باقری رزوان کیسے دیکھتے ہیں کہ اب وہ ایک ٹیسٹ میچ تو ختم ہوا دوسرا رائشن ہونے جا رہا ہے کتنا مرآلہ بہتر سمجھ دیں کہ باکستان ٹیم کا ہوا ہے کمزول فیڈنگ رہی ہماری پہلے ٹیسٹ میچ میں اب سمجھ دیں کہ یہ سب کے لیے ٹیسٹ کیس ہوگا یہ ٹیسٹ میچ جی بلکل ہم اگر آپ ہمارے پہلے میں ایک افرڈ دیکھے ہماری تو یہ ایک ایم ہم سارے اس ایم سے بہترے تک انشاءاللہ ہم نے سیریز جیتی ہے ہاں باراللہ کے ہاتھ میں وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آیا کیونکہ آپ سب کے سامنے کے ہمارے لڑکوں نے کافی بہت افرڈ کی ہے ہم ان لیکی رہے تھوڑے سے کہیں جگہ پہ کہیں ایجز گر گئے ہیں ہماری ایسی ٹیم ہم سے فیلنگ میں تھوڑے سے کولیپس ہو گئے مگر کئی بھی کسی کو بھی یہ نظر نہیں آیا کہ ہم کہیں پہ ہم نے مطلب انرجی لوگ کی ہے ہم نے بیلیف چوڑا ہے ہم نے ہمت چاڑی ہے چوڑی ہے تو یہ کہیں کسی کو نظر نہیں آیا الحمدلہ اللہ سب نے افرڈ کی ہاں اب یہ کہ نیکس میچ ہمارے لئے بہت امپورٹڈ ہے کیونکہ اللہ حکم سے جیت گئے ہیں اور انشاءاللہ اس سیریوز کو بھی انشاءاللہ برابر کریں گے اللہ کے پوچھے رزوان میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پاکستان گو کے سوت افریقے خلاف انڈی اور کراچی میں دو ٹیسٹ میچز جیتا اور پھر ہم نے زمباوے کو بھی ٹیسٹ میچز میں ہرائے ہیں لیکن رزوان آپ کو بھی پتا ہے کہ پچھلے دو ڈھائی سال سے آسٹریلیا دیکھ لیں انگلینڈ دیکھ لیں یا نیوزیلینڈ دیکھ لیں اب ویسٹر انڈیز میں بھی آخر کوئی کسی ایک نتیجے پر آپ سب لوگ پہنچے ہیں کہ وہ آور سیز ٹیسٹ میچز پاکستان اپنے ہاتھ سے نکال دیتا ہے لیکن منچسٹر لیکن یسٹرڈے یس بلکل اگریڈ میں اپسا دیکھ رہی ہوں برادر ایسا ہی ہے کہ ہمارے ہم سے کئی نہ کئی پہ ایک جگہ پہ کیا کہتے ہیں کئی نہ کئی میچ چل جاتا ہے جب بھی ہم باہر جاتے ہیں اس کے لیے بلکل دیکھیں اگر آپ یہ تو پھر بھی یہ مچسٹر والا ہے اگر آپ وہ نیوزیلینڈ کا تیسٹ میچ یاد کرے اس میں بھی ہم اینڈ ٹائم تک میں پہلے جو تیسٹ میچ ہے نیوزیلینڈ والا اس ٹائم ہم میچ اینڈ تک لے گئے تھے تو یہ کی توڑی سی جو کوچش ہے جو ایک ٹریک بنایا ہوا ہے ہم کوچش کر اس ٹریک پر آنے کے لیے الحمدللہ اگر آپ پاکستان کی دیکھ لیں یا جو آپ نیوزیلیڈ والا کی خلاف دیکھ لیں تو کچھ کچھ چیزیں جڑ رہی ہیں یہاں بھی بھی اگر آپ دیکھ لیں الحمدللہ جس طرح تو سب جیل ہو رہا ہے ہماری ٹیسٹ ٹیم کافی الحمدللہ جیل ہے اور اچھی چیزیں ہو رہی ہیں ہاں پر وہ ایک ایشو ہے ہماری فیلڈنگ میں طرح کئی پر کلیس کر جاتے ہیں شاید یا بھی ہم ہمارے سے اور بھی محنت کی ڈیمارڈ کر رہے ہیں ہماری ہماری جو ریزلٹ ہیں تو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہیں گے اور اپنے ساری قوموں سارے سب کو انشاءاللہ اپنی محنت سے انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہم اتنی محنت کریں ہیں کہ یہ جو چاہم پر سے ایک چھوٹا سہیرہ جو ریزلٹ رہ رہا ہے انشاءاللہ اس کو بھی انشاءاللہ کے حکم سے پورا کریں گے آمیر پھر ایباد اللہ اسلام علیکم میرا قیسٹن ہمارے اوپننگ بیٹسمن کے بارے میں ظاہر ہے جب وہ نہیں چلتے تو باقی بیٹنگ اوڈر پہ کافی پریشر آتا ہے آپ لوگوں پہ تو کیا پلان ہے مطلب اس کو کس طرح ٹھیک کریں گے تو ہر دفعہ ہی ایسا لگ رہے ہیں ہم امپرووڈ نہیں ہو رہے ہیں تو کیا پلان ہے اب یہ بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ میچ آ رہا آگے دیکھے جی بس نکالوں کو نکہ پرفارمیس دی ہے ایسے نہیں کہ یہ نہیں دی ہے اور کیا پھر آگے آپ دیکھ لیں اور یہاں بھی اگر آپ دیکھ لیں تو ایسے نہیں کہ مللتا ایک بسیقلی سب سے میرے خیال سے میرے خیال سے ہمیں مجھے پرسنلی شاید اس چیز کا ہو کہ ہم جاں جا رہے ہیں ہمیں دو دو میچیز مل رہے ہیں کہ بیگر آگے آپ لائر سن ہماری دیکھ لیں کہ پھر تو سالو پہلے پانچ پانچ میچ کی سیریز ہوتی تھی تین تین کے ہوتی تھی یہ ابھی بھی اور جو ٹیم میں ہیں کہ وہ بھی پانچ پانچ تین تین کیلتے رہتے ہیں ہاں تھوڑا سا ہمیں ہے شاید ابھی دو دو میچ کی سیریز ہے آگے اس کا فور ہوں کیونکہ پھر یہ آہ اچانک چینج کرنا ہے ٹیم کو بیل کرنا یہ ٹھیک ڈیفرنٹ کام ہوتا ہے اور میرے خیال سے ابھی اس ٹائم ہمارے اپنے 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 کو تھوڑا سا بیک کرنا ہے ہم سے پرفارمیس یہ ہے کہ ہم جس طرح ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ نہیں ہے مگر ایز اپنے ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹیسٹ کرکٹ میں ایز اپنے ایک پونٹڈ رول یہ بھی ہوتا ہے کہ نیا بول سی آف کرنا پڑتا ہے اور جہاں تک آپ کو بات کرنا ہے تو برادر میں میرے خیال میں میرے دل میں ایک بات ہے کہ ہم ٹھیک ہے سم ٹائم ہمیں پچھز بولز کنڈیشن کو دیکھ کے فیصلے کرنے ہیں کیونکہ اگر آپ ایسے پچھ پہ کہہ رہے ہوں جہاں پہ دو سو یا دو سو بیس پہ میں مطلب ایک سو اٹھا سیٹ پہ میں پچھ سبا ہے پہلین اس دو سو کی ہے دوسری ایننگز جو ہے نا ایک سو اسی نبے کی ہے تو اس ٹائم آپ کو جو نہ وہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہے کہ ہمارے لیے یہاں پہ کیا کنٹریبیٹ کیا ہے بول سیاں آف کیا نہیں کیا کیا ہوا کیا نہیں ہوا کیونکہ اگر پوری ٹیم پوری ٹیم ایک سو اسی ایک سو نبے چیز میں کس نے آدھا کیا ہے سلام علیکم ٹی ٹونٹی میں اچھی بیٹنگ ٹیسٹ میں لمبی نہیں نہیں کھیل پا رہا ہے کیا وجہ ہے ٹیم آپ پر گروسہ کر رہی ہے مگر رنس نہیں ہو پا رہے کوئی پلیننگ کر رہے ہیں کچھ بڑا کرنے کی اور ایک اور چیز سوچنے کیوں کہ کپٹانی پر فارمنس پر کتنا اثر ڈال رہی ہے میری کیونکہ آپ نائب کپٹان بھی ہیں اچھا پہلی بات یہ کہ دیکھیں جی میں نے اس سوال سے پہلے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اب جیسے پوری ایک مطبع اگر ہم ہوتے ہیں اور دوسری ٹیم چار سو کرتی تو سمجھ میں آ جاتا کچھ پچیز ایسی ہوتی ہے کچھ بولز یا مطلب کنڈیشن ایسی بن جاتی ہے جس میں پوری ٹیم دوسو کے دوسو پیس کے بندر ٹارگٹ بنا لیتے ہیں ایسے نہیں کہ ہر ٹائم ایک بندہ اگر آپ کہیں کہ فلیڈ پچ ہے تو اس میں بندہ یہ کہیں کہ چار پانسو کے ٹارگٹ بند رہے ہیں تو میں نے پہلے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ کنڈیشن کے حساب سے اگر آپ کے سامنے ہیں ہاں تھی کہ ہم یہ ایکسیپٹ کر دیا کوئی ایکسیوز نہیں ہے ہمیں رس کرنا چاہیے ہمیشہ ہی مگر سم ٹائم اگر آپ دیکھ لیں میں اگر پہلی انگز دیکھ لیں تو میں اس میں میں نے اٹھیک کیا ہے سیٹی سی لے کیا ہے کہ ہم شاید اس ٹائم اس اٹھیک میں نکل جائے ہیں ہاں نکل گئے تھے مگر پھر پہ اللہ کی را اور انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اللہ کی حکم سے لمبی انگز بھی ملیں گے اب کوئی ایسے نہیں کہ وہاں بھی چار پانچ انگز ہوئے ہیں میرے مگر انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو لمبی انگز بھی ملے گی دوسری بات یہ ہے کہ میرے پہ تو پریشر نہیں کیونکہ میں الحمدللہ یہ ہے کہ میں شاید پریشر میں کلنا پسند کرتا ہوں مگر کپتانی کا الگ پریشر ہوتا ہے یہ نہیں کی نہیں ہے تو جو بھی چیزیں الحمدلہ میں اور بابر بھئی جب ضرورت پڑ دیا بابر بھئی کو تو میں ضرور جاتا ہوں اس کے پاس اور اپنی رائے دیتا ہوں سارا کچھ مگر میرے خیال سے سارا پریشر تو بابر بھی ہوانا چاہیے مگر اس کو بھی الحمدللہ میرے خیال سے ابھی پریشر بہت مطلب کب سے کل رہا ہے انڈرینٹینس بیچ پہ کپتانی کی ہے وہ پریشر کو انڈل کر سکتا ہے اور کر رہا ہے الحمدللہ بڑے بڑے موقع پہ ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی اس کے ماتے پہ ہمیں ایسا کبھی نہیں لگا کہ وہ پریشر لے رہا ہے ہاں شاید اس کے اندر ہو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہو مگر کبھی اس نے شون لی گیا پوری ٹیم کو کسی کو بھی کیار میں پریشر میں ہو یا ہم ہار گئے یا ایسا ہے ایسا ہے ایسا مزمن اور رزا اسلام علیکم رزوان مزمن یادت سے رزوان میرا سوال یہ ہے کہ آپ نائب کپتان ہیں ہم نے ابھی دیکھا کہ آسٹریلیا انگلینڈ ان تمام تینس ہو ہیں وہ اپنا سکوڑ کوئی ٹیٹوینٹی کے لیے اور ٹیسٹ کے لیے وہ وہ بہت کلیئر ہوتے ہیں ہمارے یہاں پر میڈل آرڈر کا بڑا مسئلہ رہتا ہے ٹی 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 پینٹی پہ وہ بھی ہے چیز میں بھی میڈل آرڈر اس طریقے سے کولیبز کرتا ہے جو بہت زیادہ ہے تو آپ نائب کپتان ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں پر لیک کر رہے ہیں کیا ایک پیچپنڈ نہیں ہے سب کیونکہ اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ کپتان کچھ 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 بہت کی بات کی تو میرے خیال سے ہمارے پاس جو میڈل آرڈر ہیں کو ٹیسٹ میں اگر آپ دیکھ لے فواد بھئی کو میں کیونکہ فواد بھئی ہے اور بابر بھئی ہے تو جو بابر بھئی ہے اس ٹائم تو والڈ نیجی میں آٹ نمبر پہ آگیا ہے لہم دلہ جا فواد بھئی ہے وہ بھی ٹریون کوئی سوڑا ہے کہ پورٹی فور ایسے بھی آج پہ آگیا ہے تو اوپر سے ہمارا آجو بھئی ہے اس ٹائم آجو بھئی یقین کہہ رہے کہ بیٹنگ میں ویسے رول ہے جیسے آفیزوے کا ٹی ٹوینٹی میں کہ وہ سارے پلیروں کو سمجھا رہا ہے اسے کہانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم ہم سے خود سیکھ رہے سارے چیزیں ایسے ایک سواجر جتنے بھی چیزیں ہیں تو میرا خیال سے کل ایپ سو بیٹنگ میں آپ کو کہیں پہ ہاں اگر آپ ٹی ٹوینٹی کے بات کریں یا اوڈی آئی کے بات کریں جہاں پہ آمیچ میڈل ارڈ کی پروبلمز آ رہی ہے وہ تو سب کے سامنے ہے اس پہ کافی آہ ہم نے کافی سوچ بھی کیا اور آگے انشاءاللہ ہمارے پاس کافی میٹیز ہے اور کب سے پہلے اس پہ بھی انشاءاللہ ہم ٹرائی کر رہے ہیں مگر مجھے یہ نہیں لگتا میں نے تو ایسا نہیں سنا کہ آہ چیف سیلیکٹر اور کپ کو کیپٹنز کے درمیانے سے کسی اس پہ بیس ہاں یہ دیکھیں یہ اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتا اگر کیونکہ میری الیک تینکنگ ہے آہ ہمارے کوش کی الیک تینکنگ ہوگی کپٹان کی الیک تینکنگ ہوگی ہر ایک اپنا mindset ہے ہاں اپنے رائے ہر ایک بندہ دے سکتا ہے مگر at the end ہر ایک سارے ایک پیج پہ الحمدللہ اس سے کبھی میرے خیال سے ابھی تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہم ایک پیج میں نہ ہوسلیکٹر الیک پیج پہ ہوگوش یا ہم اندر والے جو الیک پیج میں نہیں نہیں ہاں ہمارے آپس میں بیٹس وغیرہ بیس مبائل سے ہوتے ہیں نئے پلیئر بھی ہوتے ہیں پرانے پلیئر اسلام علیکم رضوان مجھے پوچھنے ہیں کہ پچھلے ٹیس میں ہم نے دیکھا کہ وکٹ بہت آنیون بانکس ہو رہا تھا نا تو دوسرے ٹیس کی بھی وکٹ اسی ٹائپ کی اپنے دیکھئے بیسے ہی کھلے گی کہ ہمیں دوبارہ سکورنگ میٹھ ہی دیکھنے کو ملے گا تینکیو بہت اتنے سوال ہے بھائی اس کو بھی ذرا سامنے رکھ کے بیان بھی کیا کرے اور ہم سے پوچھا بھی ایسے ہی کرے کیونکہ سکورنگ میچ تھا تو لازمی بات ہے جیسے بہت ساری چیزیں پر لو ہی ہوتی ہے اس میں سے مگر ہماری ایفرٹ سب کے سامنے تھی انشاءاللہ ہم کیونکہ ہمارے جیت ہوتی ہے کیونکہ کیپٹن بھی آپ کو اسی پلیئر پر آپ زیادہ ہاتھ رکھتے کیونکہ اس کا ایک رول ہو جاتے کہ جیت میں اس نے کیا رول عدا کیا ہوا ہے دیکھیں جہاں تک پچھ کی بات ہے تو فیلال تو ان لوگوں نے ابھی دو دن تے بارش بھی ہوئی تھی تو ہمیں جو ہم نے مکمل ہمیں اس کا ریزنڈ نظر نہیں آیا سامنے کے پچھ کیسے کیونکہ جب ہم نے دیکھا ابھی آج ہماری سیکنڈ ٹائم میں ہم جائیں گے تھوڑی دیر میں تو ان لوگوں نے پچھ اس طرح ہمیں پرپیرٹ تیار پر کی نہیں باقی پچھ ایک چوپا خزانہ ہے اپنا ایڈیا لگاتے ہیں باقی جو اللہ کی مرضی وہی ہوتا ہے بہت بہت شکریہ ریزوان آپ کا بہت بہت شکریہ